مووی کی شروعات میں ہمیں ایک کپل کو دکھا جاتا ہے جن کا نام نتالیا اور ایرک ہوتا ہے جب ایرک نہانے کے لیے چلا جاتا ہے تو نتالیا کو وہاں پر کسی اور کے ہونے کا احساس ہوتا ہے لیکن وہ چیک کرتی ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا ہے جب ایرک سوور لے کر واپس آتا ہے تو اسے ونڈو پر بلڈ سے یو آر نیکسٹ یعنی کہ اگلی باری تمہاری ہے لکھا وہاں ملتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ روم میں موجود لیڈی بہت بوری طریقے سے ماری جا چکی ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ پاتا ایک لیم ماس والا آدمی اس پر اٹیک کر کے اسے بہت بوری طریقے سے مار دیتا ہے نیکس سین میں ہم آبرے اور پول کو دیکھتا ہے جو اپنے ایک پرانے ویکیسن کیبین میں ویڈنگ انیویسری منانے کے لیے آئے ہوتے ہیں اس دوران جب آبرے گھر کی سپائی کر رہی ہوتے ہیں تو اسے سیکنڈ فلور پر کسی کے پیروں کی آواز سنائی دیتی ہیں جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور اپنے ہزبینڈ پول سے وہاں سے چلنے کے لیے کہتی ہیں لیکن پول اسے سمجھاتا ہے کہ میں ابھی چیک کر کے آتا ہوں پھر جب پول وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی دکائی نہیں دیتا ہے اس لئے وہ آخری بچے ہوئے روم کو چیک کرنے کے لیے بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اچانک سے اس کا بیٹا کرسپین آ جاتا ہے جس سے پول بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اس لئے وہ دونوں اس روم کو چیک کریں بینا ہی وہاں سے چلے جاتا ہے اس کے بعد پول آبرے کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے سائد گھر پورا نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں آواز سنائی دے رہی تھی اس دوران ہم کرسپین کی گرل فینڈ ایرن کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کے اینیورسری کے لیے وہاں پر آئی ہوتی ہیں نیکس سین میں ہم دیکھتا ہے کہ ایرن اس بات سے کافی خوش ہے کہ وہ اگلے دن کرسپین کی پوری فیملی سے ملنے والی ہے پھر اگلے دن اینیورسری میں سامل ہونے کے لیے کرسپین کا بھائی ڈریک اور اس کی وائپ کے لی سیشٹر ایمی اور اس کا بوائی فرینڈ تاریک اور سب سے چھوٹا بھائی فیلکس اور اس کی گرل فرینڈ جی بھی آتے ہیں اس دوران پوری فیملی کو ایک ساتھ دے کر آبرے اور پول بہت زیادہ خوش ہوتا ہے پھر جب سب لوگ ڈینر کر رہے ہوتا ہیں تبھی کرسپین اور ڈریک آپس میں لڑنے لگتے ہیں حالانکہ سب لوگ انہیں سمجھانے کی کوسز کرتا ہیں لیکن وہ دونوں کسی کی بھی بات نہیں سن رہے تھے تبھی تاریک کو گھر کے بار کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اس لیے وہ چیک کرنے کے لیے دروازے پر پہنچتا ہے لیکن تبھی کوئی اس پر تیر سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ تیر اس کے سر کے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر بہتی بیرمی سے مارا جاتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اس کے بعد ان سب پر لگتا تیر سے اٹیک ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ڈریک کے پیٹ میں بھی ایک تیر لگ جاتا ہے جس سے وہ بھی گھائل ہو جاتا ہے اس دوران کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس لیے وہ سب لوگ چھپنے کی کوسس کرنے لگتے ہیں اور ڈریک کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اس لیے سب لوگ اس کے پیٹ میں لگی ہوئی تیر کو نکالنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن وہ اس چیز میں ناکامیاب رہتے ہیں پھر وہ لوگ اسے پین کلر دیتے ہیں جس سے اسے کچھ ریلیٹ مل سکے جب وہ لوگ پولیس کو کال کرنے کی کوسس کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر فان جیمر لگایا گیا ہے جس سے کسی کے بھی فان میں سگنل نہیں ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ باہر جا کر گاڑی لانے کا پلان بناتے ہیں حالانکہ پہلے تو اس چیز کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے لیکن جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر رکے تو ایک ہی کر کے سب مارے جائیں گے اس لئے ایمی گاڑی لانے کا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تیج دوڑ سکتی ہیں لیکن جیسے ہی ایمی بھاگتے ہوئے کیبن کے باہر نکلتی ہیں تو اس کا گلہ وہاں پر لگی ایک پتلی سی وائر سے کٹ جاتا ہے اور وہ بہت بوری طرح سے ماری جاتی ہیں یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ اور بھی زیادہ در جاتے ہیں اس دوران آبر اپنی بیٹی کی یہ حالت دے کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہیں اور رونے لگتی ہیں لیکن ایرن ہیمت سے کام لیتی ہیں اور پولیس کو میسیج کرتی ہیں حالانکہ کرسپین اس سے کہتا ہے کہ ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوسس کرتے رہنا ہوگا اس کے بعد وہ سب لوگوں کو گھر کے کھڑکی اور دروازے بند کرنے کے لیے کہتی ہیں اور پولیس کے آنے تک گھر سے بار جانے سے منع کرتی ہیں وہیں آبرے کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے اس لئے پول اسے بیڈروم میں لے جاتا ہے تاکہ وہ کچھ دیر ریشٹ کرسکے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پول وہاں سے جاتا ہے تو آبرے کے بیٹ کے نیچے چھپاوا فاکس ماسک کلر باہر نکل آتا ہے اور وہ ایک بڑے سے چاکو سے اس پر آٹیک کر دیتا ہے اور اسے بھی بہت بیرمی سے مار دیتا ہے جب سب لوگ آبرے کی چیک سنتے ہیں تو وہ بھی بیڈروم کی طرف بھاگتے ہیں وہیں اسی دوران ایرن جب گھر کی کھڑکی بند کر رہی ہوتی ہے تو ٹائگر ماسک اس پر آٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ میں لیاوا اسکرو ڈرائیور اس کے فیس میں گھسیڑ دیتی ہیں جس سے وہ بہت بوری طریقے سے گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایرنوں سے مارنے کے لیے چاکو اٹھاتی ہے لیکن ٹائگر ماسک وہاں سے گائب ہو جاتا ہے ادھر جب سب لوگ آبرے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بوری طریقے سے ماری جا چکی ہیں پھر جب سب کی نظر دیوار پر پڑتی ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یو آر نیکسٹ یعنی کہ اگلی باری تمہاری ہے یہ دیکھ کر سب کے سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اس دوران پول بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے جس کے بعد ہم کیلی کو دیکھتے ہیں جسے بیڈ روم میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اس لئے وہ چیک کرتی ہے تو اسے بیڈ کے نیچے فاکس ماسک دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور گھر کے بار بھاگنے لگتی ہیں تو ڈریک اسے روکنے کی کوسز کرتا ہے لیکن وہ بار لگی وائر میں فس جاتا ہے حالانکہ پھر وہ اپنی پیٹ میں لگی تیر کو نکال لیتا ہے جسے پین کی وجہ سے وہ وہی پر بےہوس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کریسپین کو دیکھتے ہیں جو وہاں سے نکل کر گاڑی لانے کا پلان بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلد ہی واپس آؤں گا حالانکہ ایرن بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہیں لیکن وہ اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر رہ کر ڈریک اور ڈیڈ کا کھیال رکو کیونکہ وہ گاڑی تک نہیں جا سکتے ہیں جب میں یہاں پر گاڑی لے کر آؤں گا تو تم انہیں گاڑی کے اندر لے آنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ایدھر کیلی بھاگتی ہوئی ایریک کے گھر پہنچتی ہیں اور اسے ہیلپ مانگتی ہیں لیکن وہ درواجہ نہیں کھولتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی مارا جا چکا تھا تب ہی لیم ماسک کیلی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے چہرے پر کولاڑی سے اٹیک کر کے اسے بہتی بیرمی سے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم ایرن کو دیکھتا ہے جو کلرز کا سامنا کرنے کے لیے کیچن سے ٹول لے کر آ رہی ہوتی ہیں تب ہی ٹائگر ماسک واپس سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ایرن اس کا بہت دوری سے سامنا کرتی ہیں اور اس کے سر پر لگاتار اٹیک کر کے اسے بہتی بیرمی سے مار دیتی ہیں یہ دیکھر فیلکس اور جی بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں جس کے بعد ایرن ان سب سے پوچھتے ہیں کیا تم اسے پیجانتے ہو تو وہ دونوں ہی سیجھ کے لیے صاف انکار کر دیتے ہیں حالانکہ اس دوران فیلکس ایرن کو یہ وسواس دلاتا ہے کہ کرسپین جہاں بھی ہوگا وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا لیکن اسے اس بات پر بلکل بھی وسواس نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریسان ہونے لگتی ہیں تب ہی وہاں سے لائٹ چلی جاتے ہیں اس لئے ایرن فیلکس سے سرکٹ باکس کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بیس میٹ میں ہو لیکن میں وہاں دیکھنے نہیں جا رہا کیونکہ میں ڈیٹ کو دیکھنے جا رہا ہوں جس کے بعد ہم پول کو دیکھتے ہیں جو لائٹ کو ٹھیک کر دیتا ہے تب ہی اس کے پاس فیلکس اور جی بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی رینڈم اٹیک نہیں ہے ان لوگوں نے کہیں دنوں سے ہمارے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری فیملی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے تب ہی فاکس ماسک وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پول کے گلے کو بہت بیرمی سے کار دیتا ہے جسے وہ وہی پر مارا جاتا ہے یہ سب کچھ فیلکس اور جی بھی وہی پر کھڑے دیکھ رہے تھے پھر جب کلر فیلکس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے تو فیلکس اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب میری آنکھوں کے سامنے نہیں کرنا چاہے تھا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کلرز کو کسی اور نے نہیں بلکہ فیلکس نے ہی ہائر کیا ہے جسے اسے اپنی فیملی میبرز کے مرنے کے بعد ان کی پروپ ٹی مل سکے پھر ہم لیم ماسک کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھائی ٹائگر ماسک کو مراوا دیکھ کر بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور دینر ٹیبل کو اٹھا کر فیک دیتا ہے جس کی آواز سنکر ایرن سمجھ جاتی ہیں کہ کلر گھر کے اندر ہی ہیں جس سے وہ اسی روم میں چپ چاپ چھپ جاتی ہیں لیکن لیم ماسک کو اس کے وہاں پر ہونے کا احساس ہو جاتا ہے اس لیے وہ کلارڈ سے دروازے کو توڑنے کی کوسس کرنے لگتا ہے تب ہی اسے ڈریک دکھائی دیتا ہے جسے ہوس آگیا ہوتا ہے تو وہ اس پر اٹیک کرنے کے لیے اس کی طرف چلا جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر ایرن اس پر اسکرو ڈرائیور سے اٹیک کر دیتی ہے لیکن وہ بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد ایرن دروازے بند کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر فیلکس اور جی بھی آ جاتا ہے جو ایرن کو یہ وسواس دلانے کی کوسس کرتا ہے کہ سائد وہ کلرز تم سے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے ہیں جس کے بعد ایرن فیلکس اور جی کی ہیلپ سے ایک ٹریک بناتی ہے پھر ہم فیلکس کو دیکھتا ہے جو بیسمنٹ میں ڈریک کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس سے کیلی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ کیلی مر چکی ہے یہ سن کر وہ بہت زیادہ دکی ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے تب ہی فیلکس اس پر اس کو ڈرائیور سے اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ڈریک بہت زیادہ حیران ہوتا ہے لیکن اب فیلکس کو ان سب باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے وہ وہاں پر رکھے ہوئی سارے ٹور سے ڈریک کے اندر گھوسا دیتا ہے جس سے وہ بھی وہی پر مارا جاتا ہے نیکس سین میں ہم ایرن کو دیکھتے ہیں جو پوری کمرے میں ٹریپ بچھا دیتی ہیں جس کے بعد وہ پول سے ملنے کے لیے اوپر کے فلور پر جاتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پر مارا جا چکا ہے جس سے وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں تب ہی وہاں پر فاکس ماسک پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ کھڑکی سے باہر کوچ جاتی ہیں حالانکہ اس کے پیروں میں کانچ لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بھاگتی ہوئی جنگل میں پہنچتی ہے اور اپنے پیر میں لگاوا کانچ باہر نکالتی ہے تب ہی لیم ماسک اس پر تیر سے آٹیک کرنے لگتا ہے لیکن وہ واپس بھاگتی ہوئی کیبین کے اندر پہنچ جاتی ہے اور ایک روم میں چھپ جاتی ہے اس دوران لیم ماسک بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کھڑکی کے اندر آنے کی کوسز کرتا ہے لیکن اس کا پیر ایرن کے بچھا ہوئے ٹریپ میں پڑ جاتا ہے جسے وہ بہت بوری طریقے سے چلانے لگتا ہے اور اس کی آواز سن کر فیلکس جی اور فاکس ماسک وہاں پر پہنچ جاتا ہے اس دوران فیلکس کافی گصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی بے کوپی کی وجہ سے وہاں پر اس کا بلڈ گر گیا تھا اس دوران ان کی ساری باتیں روم میں چھپی ہوئی ایرن سن لیتی ہے جسے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ فیلکس اور جی بی کلر سے ملے ہوئے ہیں تب ہی ایرن کے فون میں ایک نوٹیفکیسن آتا ہے کہ اس کا میسیج پولیس کو ڈیلیور ہو گیا ہے جس کے آواز وہ لوگ بھی سن لیتا ہے جسے اسے دھوننے کے لیے فاکس ماسک اس کے اور بڑھنے لگتا ہے لیکن ایرن اس پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر جب سب لوگ اسے دھونڈتے ہوئے کیبین کے بہار آ جاتے ہیں تب ہی لیم ماسک اس کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن ایرن اس کے آنکھ پر اسکروڈرائیور سے اٹیک کر دیتی ہے جسے وہ وہی پر مارا جاتا ہے پھر وہ کمرے میں ایک ٹرپ بچاتی ہے جسے اگر کوئی بھی دروازے سے اندر آئے تو وہ بھی بہت بوری طریقے سے مارا جائے ادھر فیلکس بہت جدہ گصہ ہوتا ہے کیونکہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر جلد ہی پولیس آنے والی ہیں اس لئے فاکس ماسک اسے سمجھاتا ہے کہ ہم اسے مار دیں گے وہ ہم سے تیج نہیں ہو سکتی جس کے بعد وہ ایرن کو چیک کرنے کے لیے گھر کی طرح بڑھتا ہے تو اسے کھڑکے سے بہار آتا بہت دیکھ کر ایرن بیسمنٹ میں جا کر وہاں کے سارے بلب توڑ دیتی ہے اور وہاں پر ایک کیمرہ لگا دیتی ہے جس کی فلیش لائٹ بار بار آن آب ہو رہی تھی اس لئے فاکس ماسک کا دھیان بھٹک جاتا ہے جسے ایرن اس پر آٹیک کر کے اسے بھی بہت بیرمی سے مار دیتی ہے پھر وہ واپس روم میں پہنچتے ہیں تو فیلکس اس پر تیر سے آٹیک آتا ہے اور کیبین کی طرف بڑھتا ہے لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائیں نہیں دیتی ہیں اس لئے وہ جی کو کروس بو دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر پھر سے موبائل جیمر کو آن کر دیتا ہے ادھر ہم جی کو دیکھتا ہے جو کروس بو لے کر روم میں پہنچتی ہیں لیکن اس پر ایرن اٹیک کر دیتی ہیں تب ہی فیلکس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس پر ایک چاکو سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن ایرن بھی ان لوگوں کو بہت بوری طریقے سے مارنے لگتی ہیں اور پھر فیلکس کے سر پر گرائنڈر مسین گھسا کر اسے آن کر دیتی ہیں جسے وہ بھی بہت بوری طریقے سے مارا جاتا ہے جس کے بعد وہ جی کے سر پر بھی ایک چاکو سے اٹیک کر کے اسے بھی مار دیتی ہیں حالانکہ یہاں پر لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے تب ہی فیلکس کا فون بچتا ہے جسے ایرن پک کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کوئی اور نہیں بلکہ کرسپین ہوتا ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی فیلکس کے ساتھ ملاوا ہے اب جیسے ہی کرسپین گھر کے اندر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فیلکس مارا جا چکا ہے اور ایرن کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے اس بات سے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوسس کرتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا تھا میں تو تمہیں یہاں پر صرف اس لیے لائے تھا تاکہ تم ایک وٹنیس بن چکو کہ ہماری فیملی کو کسی انون کلرز نے مارا ہے تب ہی ایرن اس کے پاس پہنچ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے جسے وہ بھی وہیں پر مارا جاتا ہے اسی سمجھ ایک پولیس آفیسر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو ایرن کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہیں کلر ہے جس کے بعد وہ پولیس آفیسر درواز سے اندر آنے کی کوسس کرتا ہے حالانکہ ایرن اسے روکنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا ہے جس سے وہ وہاں پر لگائیوے ٹریپ میں بہت ہی بری طریقے سے مارا جاتا ہے اور یہیں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا باقی میں ملوں گا آپ سے کسی نئے دن نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے تھینک یو